جلے میں آج کرونا کے دو سو بیس نئے معاملے سامنے آئے جلہ ڈپٹی کمیشنر آر ونگٹیش کمان نے بتایا کہ آج یعنی چودہ اگشت کو ریچور جلے میں کرونا کے دو سو بیس مضبط نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس طرح کرونا کے اب تک 4746 کیس درج ہو چکے ہیں اور آج دو پیشنٹوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے جبکہ آج 119 افراد ٹھیک ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہوئے اس طرح ٹھیک ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہونے والے کل مریضوں کی تعداد 2955 ہوئی ہے اگر جلے کے ندی کے سرحدی علاقوں میں سلاب کا صورتحال پیدا ہو تو اس کو بہتر طریقے سے نبانے کے لیے جلہ نگرانکار وزیر نے ہدایت دی آج جلہ پنچائت کے علاقہ سال میں کیڈی پی کا علاقہ مناخت کیا گیا جس کی صدارت نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر ٹرانسپورٹ ریچورد دلے کے نگرانکار وزیر لکشمن سعودی نے کی اس موقع پر انہوں نے عوضہ داران کو ہدایت دی کہ آگے اگر ریچورد دلے کے کرشنا یا تنگبدرہ ندی کے آس پاس واقعہ موضوعات میں سلاب کی صورتحال پیدا ہو تو اس کو بہتر طریقے سے نبایا جائے اور اس کے لیے ابھی سے احتیاطی اقدامات کر دیا جائیں اس اجلاس میں راکین پارلیمان اشوک گستی راجہ امریش نائک کے علاوہ راکین اسمبلی شیون گوڑا نائک دندل بسن گوڑا گنکا ٹپا نائک اور دیگر بھی موجود تھے کل پندرہ اگرس کو زلہ ستے کا جشنے آزادی کا انخواد عمل میں آئے گا اس سلسلے میں ریچورد کے پولیس پریڈ گراؤنڈ یعنی اس پی آفیس کے خریب واقع گراؤنڈ میں زلہ ستے کا جشنے آزادی کا انخواد عمل میں آئے گا صبح نو بجے یہاں پر زلہ نگرانکار وزیر لکشمن سعودی فلاگ آسٹنگ کریں گے اس پروگرام کی صدارت ریچورد رکنی اسمبلی ڈاکٹر شیوراج پارٹل کریں گے اور دیگر موجز مہمانان بھی موجود رہیں گے ریچورد تعلقے کے موجزہ دنی میں الیکٹرک شاک لگنے سے باپ اور بیٹے کی موت واقع ہوئی ذرائع نے بتایا کہ الیکٹرک وائر لگنے کی وجہ سے دنی موجزہ میں باپ اور بیٹے کی موت واقع ہو گئی باپ کا نام چھیالیس سالہ مہش بتایا جاتا ہے جبکہ بیٹے کا نام سولہ سالہ وینوت بتایا جاتا ہے ذرائع کے مطابق گھر میں کرن جانے کی وجہ سے الیکٹرک کا پرابلم چیک کرنے کے لیے مہش نے کوشش کی اور اس کو شاک لگ گیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی باپ کو بچانے کے لیے بیٹے نے بھی اس کو شوا جس کی وجہ سے وینوت کو بھی برخی شاک لگا جس کی وجہ سے اس کی بھی مقام پر ہی موت واقع ہو گئی 31 اگش تک خرجداروں کو ناستانے ہدایت دینے کے لیے آج احتجاج کیا گیا سندنور میں آج بھگا سنگھ ساویتری بھائی پولے اور امبیڈکر سنگھ نے ایک میمورانڈم تحصیل دار سندنور کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ریزر بینک آف انڈیا نے کرونا اور لاگ ڈاؤن کے پیشے نظر 31 اگش تک خرجدار کی انسٹالمنٹ اوصول نہ کرنے بینکوں کو ہدایت دی ہے لیکن اس کے باوجود مائکرو لون کے کچھ بینک اور کچھ پرائیوٹ ہدایے عوام کو روزانہ ستا رہے ہیں اور انسٹالمنٹ بننے کے لیے انہیں زدو کو کیا جا رہا ہے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے انہیں بھی یہ ہدایت دی جائے کہ 31 اگش تک کسی کو ہراسہ نہ کیا جائے موسیقی